بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا دنان اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا دنان یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریز ہوں گے ناظرین شان مسعود پریکٹر شیسن کے دوران چوٹ لگنے سے انفٹ ہو گئے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیا اس کی ٹیم میں شمولیت ہوگی یا نہیں اس کے بعد ویسٹنڈیز کی ٹیم ٹی ٹونٹی ویل کپ 2022 سے ہاؤٹ ہو گئی ہے اس کو پر بھی ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب ہی گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے ناظرین شان مسعود آج پریکٹر شیسن کے دوران سر پر چوڑ لگنے سے انفٹ ہو گئے ہیں تو ان کو اب ہاسپیٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے اس کی اب میڈیکل رپورٹ کا انتظار ہے تو جب میڈیکل رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ ٹیم میں شامل ہو سکیں گے یا نہیں اگر بدکسمی سے وہ اس کی میڈیکل رپورٹ ٹھیک نہیں آتی تو اس کے بعد فخر زمان کا آپشن موجود ہے فخر زمان کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم ٹی ٹونٹی ویل کپ سے بہر ہو گئی ہے آج اس کا میچ آئرلینڈ کے خلاف تھا آئرلینڈ کے خلاف انہوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو چھتالیس رنز بنائے اور اس کے پانچ کھلاری اوٹ ہوئے تھے ان کا صرف ایک کھلاری نے اچھی بیٹنگ کی تو اس کے بعد پھر آئرلینڈ کی ٹیم کھلنی آئی تو آئرلینڈ نے یہ میچ سترہ اشاریہ پانچ میں یہ میچ کے سکور چیز گھر لیے تو آئرلینڈ نے بہت اچھی کریر کھلی جو ویسنڈیز کی کرکٹ ٹیم ہے وہ دو بار چیمپنن بھی بن چکی ہے بہت ہی اچھا پرفارم کرتی ہے لیکن بدکسمیتی سے اس بار وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکی کیونکہ جو کرکٹ ہے اس میں ایک اپنی پرفارم کے ساتھ ایک لاکہ بھی ایک ساتھ ہوتا ہے اس بار شاید ویسنڈیز کے ساتھ لاکہ نے ساتھ نہیں دیا تو ویسنڈیز کی ٹیم اس ٹوٹنمیر سے اوٹ ہو گیا ہے جو کہ ایک امیزنگ بات ہے ایک حرام کن بات ہے کیونکہ ویسنڈیز کی ٹیم پہلے دو بار اس شکا دو بار ٹی ٹونٹی گر کے رویل کپ جیت چکی ہے تو ناظرین انشاءاللہ ہم اگری ویڈیو میں کسے اوٹ آپ کے ساتھ پر حاضر ہوں گے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اپنا اور دوسروں کو بہت بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ